ہمارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر چھاپا دیجٹل میڈیا سل کے دفتر کی تلاشی سیکیٹری تلات رعوف حسن جیرہ راسر پولیس ذرائع کے مطابق ملک مخالف پروپیگنڈے سے مطالق تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر دیجٹل گردی کا گڑھ اور انٹرنیشنل ڈس انفرمیشن کا حب بنا ہوا تھا یہاں سے ہی ملک دشمن ایجنسیوں سے مل کر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کروایا جاتا تھا جیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے اپنی گرفتاری کی تردید کر دی کہا مجھے گرفتار نہیں کیا گیا رعوف حسن کو پولیس لائنس چھوڑنے گیا تھا چھاپے کے خلاف لاہور ہائے کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کا احتجاج اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر کا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا اعلان کہا قیادت کی گرفتاری کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفا کی کابینہ کا اجلاس کل طلب ملکی مجھوئی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ بھی زیر بحث لائے جانے کا انکان پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں آئے گا تو پیپلز پارٹی حتمی فیصلہ کرے گی وزیر اطلاع سنش شرجیل میمن کا اعلان کہا ایسا نہیں ہو سکتا انتشار پھیلائیں آگ لگائیں اور کوئی کچھ نہ کہے سینئر صوبائی وزیر نے کراچی میں پیپلز بیس سرویس کے روٹ تیرہ کا افتتاب ہی کر دیا عوام کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے مزید اقدامات کی بھی خوشخبری سنا دیں احتساب عدالت سے توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا مزید ساتھ روزہ جسمانی ریمان منظور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے وکیل کی پرویس خٹک اور زبیرہ جلال کے بیان پر جرہ مقمل این نیب کے گواہ ڈپٹی ڈیریکٹر نیب امید راتھر کا بیان کلم بن مجموعی طور پر چونتیز گواہان کے بیانات کلم بن کیے جا چکے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر دیے چیف جسٹس آمیر فاروق نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی بنو باقی میں خاص ادارے کو نشانہ بنایا گیا قیدی کا پلان تھا کہ ملک میں خون ریزی ہو لیکن نو مائی کی طرح اس کے خواہش پوری نہیں ہوئی وفاقی وزیر امیر مقام کی پریس کانفرنس کہا خیبر پختون خواہ کا وزیراعلا بڑی بڑی باتوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا یہ لوگ ملک کے خلاف سازشوں میں لگے ہیں ان کا ایجنڈا ہے کہ اڈیالہ سے جو حکم آئے اس پر عمل کریں بنو باقی پر جرگے کی وزیراعلا خیبر پختون خواہ سے ملاقات علی امیر گنڈاپور کا صوبے میں تمام افراد کی فوری گرفتاری کا حکم